لیکن اب آئیے وہاہویوں کو کچھ باتوں پر بڑا درد ہے میں ان کا درد بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں بڑی درد والی قوم ہے بھائیے تو ان چلو کیلئے جو جو وقت گزر رہا ہے اس وزت کے اندر خواستے اور بھر رہی ہیں سینوہ کے اندر بھی فلمیں اس دن خوشی کے ساتھ چلائی جاتی ہیں ملتان کے اندر چادر شریف والی ایک سرکار ہے اس نے ستر فٹ لمبا اور چار فٹ چوڑا کیک بنایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چودہ سو کلو مکھن ڈلا ہے اس میں پاچ ہزار انڈے ڈلے ہیں چھ سو کلو چنی ڈلی ہے چھ سو کلو میتا ڈلا ہے ملتان کے اس کے فروض پر محمد کو مائنے لائے چھر کے اندر اس کے بچے پھوک سے مر گئے صلی اللہ علیہ وسلم اس رسول کے نام پر ڈرانے بازی کرتے ہو کھانے پینے کی جس کے پاس اس کے مرید نے آتی بطل سے کپڑا اٹھا کر کہا تھا پیارے حبیب پچھر باندھا واہ آپ نے اپنا کپڑا اٹھا کر کہا تھا میرے صحابی تُو نے ایک باندے ہیں تیرے رسول نے دو باندے ہیں تُو نے ایک باندے ہیں تیرے حبیب نے دو باندے ہیں ستر فٹ لمبا کیک بنانے والے پاپا جی چھر کے معصوم بچے تجھے نظر نہ آئے جو دون کی تیاس سے دلت دلت کے پڑھ گئے سن کے رجستانوں میں پڑھے گئے کلمہ کو محمد کے امتی نظر نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پر جتنا خرچہ ہوا اتنے سے تو غریب کے سو بھیرانوں کا سال کا خرچہ تھی جاتا جو اچار سے روٹ لکھا لیتے ہیں جن کے گھر میں اچار بھی نہیں ہے یہ عید ملاد النبی کے نام پہ ہی ساری بدعا چل رہی ہے جو مصطفیٰ علیہ السلام سے ثابت یہ کتنا درد ہے بھائی آواز سمجھ میں آئی کی نہیں ان کیوں درد بھری آپ لوگوں کو کتنا روئے بیچاروں نے آپ نے بھی رویا کہ انہی ساتھ میں تھوڑا سا بڑے درد کے ساتھ روتے ہوئے کہا کہ بھائی نبی ایک پریم کا ملاد بنانے والو امت کی سال میں گزاری ایک بابا جی ہے انہوں نے کیک بنایا ستر فٹ لمبا اتنی چینی ڈالی اتنے انڈے ڈالے اتنی کریم ڈالی ایسے لگا باورچی یہی تھا وہاں پر پورا اس کو مالو میں کیکھے ڈالا گیا اچھا روائیو کی عادت دیکھو بولتے دکھاتے کچھ نہیں دکھایا کچھ ہی نہیں کچھ ویڈیو دیکھا جبکہ اس کے تقریروں پر ویڈیو ہوتا ہے میں اس لئے بول رہا ہوں کہ دوسرے نہیں دکھاتے چلو وہ ویڈیو پر نہیں آتے ویڈیو نہیں بتاتے یہ منوسر ویڈیو دکھاتا ہے بتاتا ہے ویڈیو نے دکھایا کہ کونسا کیک بنا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وایا وہ جو ہے ملاد کا کیک ہو رہا تھا یا برڈے کا کیک تھا جو بھی کیک تھا آپ ملہ جیوہ کڑ کے آ رہے تھے کھانے گئے تھے اس لئے ملا نہیں بھگا دیا گیا ہوں گا منوس نکل منوسوں کو ہم دیتے نہیں تب یہ رونے بیٹھ گیا وہاں پر اور وہی کہہ رہا ہے میں غریب بھی گیا تھا بھوکاپ لنگا بابا جیتا ستر فٹ کا کیک بنایا مجھ گریب کا خیال ہو رہتا ستر فٹ کیک بنا رہے ہو اتنا اس میں ڈالا یہ ڈالا وہ ڈالا یہ کرا انڈے اتنے ڈھلے اتنی کریم ڈالی اتنی شکار اتنی چینی ڈالی تم کو رسول اللہ کے بھوکے امتی یاد نہیں آئے پڑو اس میں حضور کے امتی کتنے بھوکے تھے اس نبی کے نام پر دکانداری کرتے ہو اس نبی کا آل یہ ہے کہ اس کا مرید پیٹ پہ پتھر بان کے آیا گزوہ خندق کے موقع پہ کہا دیکھو یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں تو حضور نے اپنا پیٹ شکم کھول کے دکھایا کہا تیرے نبی پر تو دو پتھت پاندر ہوئے اچھا ملہ جی تم کو سعودیہ میں بیٹھ کر پاکستان کے اس بابا جی کا کیک نظر آ گیا سعودیہ میں بھی ایک کیک بنا تو وہ تم کو نظر نہیں آیا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ فاروق رضوی کے پاس کیا آئیے درہ دیکھئے دو آزار تیرہ میں نیشنل ڈے منایا تمہاری گھر کا اخبار ہے میرے پاس تمہارے جیسی ہوای فائر نہیں کرتا پروجیکٹر اس لیے لگایا جاتا ہے اور لوگ پروجیکٹر سے اس لیے چڑھتے ہیں میرے لیپ ٹاپ سے اس لیے الارجی ہے کہ ان کے ملہ ننگے ہونے لگتے ہیں یہ کہتے ہیں کسی طرح تو اس کا لیپ ٹاپ بن ہو جائے کیسے کیسے وائرس نہیں بھیجے وہابیوں نے ان کو پتہ نہیں کہ یہاں بریلی کا انٹی وائرس ہے تمہارے وائرس سے کچھ نہیں ہوتا یہ دیکھئے اخبار دکھا رہا ہوں میں آپ کو سعودی عرب میں تریسی ون نیشنل ڈے منایا گیا تریسی ون نیشنل ڈے ہر سال منایا جاتا یعنی ان کو قبضہ کیے کتنے سال ہوئے تھے اس وقت تری بولو بولو تریسی اور دھوکہ کیا دیتے ہیں ہم تو پرانے ہیں بیٹے پرانے نہیں ہوں تم کبھی سوزھال بھی پورے نہیں ہوئے ویس ستمبر ون نیشن جو ہے ون چوبیس ستمبر ون نیشن شوووویس کو انہوں نے سعودیہ پہ قبضہ کیا تھا بڑا عجیب آقنا ڈونڈا ہے تاریخ بھی تھی چوبیس سن بھی تھا چوبیس آقنا بھی بڑا عجیب تھا چوبیس ستمبر ون نیشن چوبیس کو سعودیہ پر انہوں نے قبضہ کیا اور ابھی چوبیس آنے وہ کتنے سال باقی ہے تقریباً چھے پکڑ لی تھی اب دو آزار اٹھار تو لگ نہیں ہے بس دسمبر چال ہونے والا ہے کل سے دسمبر ہے پرسو سے پرسو سے دسمبر شروع جائیں گا اٹھارہ پکڑ لیں تو چھے سال باقی یعنی ابھی ان کو قبضہ کرنے کے لئے سینچولی بھی چھے سال باقی ہے اور قوم کو دھوکہ دیتے ہیں تریسی و نیشنل ڈے ہوا دو آزار تیرہ کو جدہ کے ائرپورڈ پر کیگ بنایا گیا نیشنل ڈے کے لئے نبی کے لئے منانا جائز نیشنل ڈے کے لئے منانا نبی کے لئے نا جائز اور نیشنل ڈے کے لئے کیگ منانا ان کے لئے جائز کتنا وزن تھا اس کا تین ٹن لمبائی بارہ میٹر چوڑائی نو میٹر بادشا سلامت اس وقت کنگ عبداللہ کنگ عبداللہ کی تصویر بھی کیگ پہ لائی گئی اور پورا نقشہ بنایا گیا سعودیہ کا کیگ کی شکل میں چار شپٹوں کے اندر پیتیس باورچیوں نے کام کیا اس کیگ پر نو ہزار پانچ سو لوگوں نے کیگ کھایا تب وہ گریب یتینی آدھ نہیں آئے وہ سومالیہ کے گریب یاد نہیں آئے ملہ جی آپ کے نجد کے شیکوں کو تو اگر ہمت ہوتی تو اپنے نجد کے بے غیرتوں کو بھی تو کچھ کہتے بابا جی کا کیگ نظر آ گیا تم کو اب بابا جی نے جو کیگ نبی کے نام پر بنایا اکیلے تو نہیں کھایا ہوں گا ستر فٹ کا کیگ ارے وہ نبی کے نام پر غربہ اور مساکین کو ہی کھلایا مگر تم نے جدہ ائرپورٹ پر بنایا تو مجھے بتاؤ جدہ میں غریب آتے ہیں کہ امیر آتے ہیں ائرپورٹ میں تو غریبوں کی داخلہ بھی نہیں ہے بچائے ہوگا تم نے تو پیٹھ بھروے پیٹلی پینڈے نکلی والوں کو تھوٹھوس کے نجدیوں کو کھلایا ہے یہ کیگ ان کو نظر نہیں آیا یہ سب انہی کی اکبار اور ان کی ویب سائیڈوں کی تصویریں ہیں یہ کیگ کی شکلیں الگ الگ انگل سے پیٹھوس مزدوروں نے اس کیگ کو تیار کیا سعودیہ کا جھنڈا نجدیوں کی اس کی کینگ عبداللہ کی وہ اور آئیے نیشنل ڈے ہر سال ہوتا ہے اور یہ ہر سال نیشنل ڈے بھی ہوتا ہے اور ہر سال اکتیس دسمبر کو جشن مناتے سارے نجدی اکتیس دسمبر کو کائے کا جشن مناتے بھائی بولو بولو کائے کا مناتے نئے سال کا نئے سال کا استقبال کرنا جائز ہے نیشنل ڈے منانا جائز ہے ملاد النبی منانا ان کیا ناجائز ہے اور نیشنل ڈے میں کیا ہوتا ہے برچ خلیفہ دبائی کے اندر جو ہے ایک سو چھتیس منزلہ عمارت ہے ورلڈ کی سب سے بڑی عمارت ایک سو چھتیس کے قریب ہے اس کی منزلیں اس برچ خلیفہ پر پٹاکوں کا شو ہوتا ہے دوہزار چودہ میں جو شو ہوا یہ دوہزار چودہ کا میں دکھا رہا ہوں ہر سال ہوتا ہے دوہزار سترہ کو بھی ہوا دوہزار اٹھرہ لگ رہے ہیں اس سال بھی ہوں گا لیکن میں دوہزار چودہ کے اس لئے بتا رہا ہوں آپ کو ہر یارز کے یوٹیوب پر یہ آپ کو فوٹو اور ویڈیو مل جائیں گے اس سال کا میں اس لئے بتا رہا ہوں دوہزار چودہ کا کہ اس سال اتنے زیادہ بم پھوڑے گئے تھے اتنا بڑا جشن ہوا تھا کہ گرنیز وارڈ ریکارڈ بک میں نام درج ہو گیا اور اس تحت یہ نام گرنیز وارڈ ریکارڈ بک میں درج کیا گیا کہ اتنا زیادہ نیو یارز پر آج تک کسی نے پیسہ خرچ کیا یعنی کروڑوں روپیے اور وہاں جو پٹاکوں کا آتش بازی کا جو شو ہوا اس کا منظر آپ دیکھئے در آئے آتش بازی کیا کسی نجدی مولانا نے اس پر بھی کبھی تقریر کی لیکن اس پر نہیں بولیں گے کیوں پاپی بیٹ کا سوال ہے ان کے خلاب بولیں گے آقاوں کی خیرات صدقات سکات بن ہو جائیں گی آجا چلیے اب آگے بڑھئے اس سال دوہزار سترہ کو جو نیشنل ڈیمن آیا سعودیہ نے باقاید ایک جگہ جمع ہو کے ہزاروں پڑوڑوں روپیے کی بندو کے جمع کر کے ہزاروں پڑوڑوں روپیے سے بھی اس پر صرف ہو گئے کہ خوشی کے اندر بندو کی گولیاں چھوڑی گئے ادھر آئیے وہی منظر دیکھ لیجئے بہت لمبا ویڈیو ہے کئی گھٹے یا شو چلا صاحب کے بندو سے مشین گنوں سے گولیاں چھوڑی گئی جو بندو کو رکھتے اگر کوئی یہاں ہو لحسان ہلڈر اس سے پوچھنا ہے کہ گولی کتنے روپیے کی آتی مشین گن کتنے کی آتی ہے یہ اپنے نیشنل ڈی پر کڑوڑوں روپیے سے ہوا میں اڑا دے تب یہ توصیب اور رحمان بیٹھ کے وہاں تقریب نہیں کرتا آقاوں کے خلاف کہ میرے آقاوں یہ جو نیشنل ڈی کو آپ کیگ بنا رہے ہو یہ جو آپ ایک دیسمبر کو کڑوڑوں اربو روپے کے بم پھوڑ رہے ہو یہ بندو کی گولیاں ہوا میں برباد کر رہے ہو پڑوس میں سومالی ہے وہاں بھوک مری کا لوگ شکار ہے برمہ میں مسلمان پریشان حال ہے اے نجدی آقاوں ان کی بھی جو خبر لو نہیں نجدی تو ایاشی میں مبتلہ اور یہ ایاشوں کے خیرات میں مبتلہ ہے ان کو صرف ملاد النبی غریب مسکین سنی مسلمان آپس میں روپیہ جمع کر کے اپنے نبی کی یاد میں اگر جشن مناتے ہیں تو وہاں یہ سب ان کو بیدت نظار آتی ہے اور ایک آخری چیز ایسا دکھا رہا ہوں توصیب الرحمن کو چیلنج کر رہا ہوں اگر تو اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ہے تو جس شدومت کے ساتھ وہ پاکستان کے گمنام بابا اس کا نام بھی نہیں لیا اس من اس نے اس گمنام بابا کے ستر کی جو ہے فٹ کیک مخالفت کی اگر تو واقعی سچا اور ہمت ہے تو اپنے باپ کی اپنی مخالفت کر کے رکھا جو میں منظر ابھی دکھا رہا ہوں اور چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر کوئی مائی کلال اس کو جھٹلانا جا ہے تو مجھ سے مل لے آئیے میں ایک چیز دکھاتا ہوں آپ کو جناب نے دوہزار چہودہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کیا کس کا نکاح کیا بیٹی کا یہ ذرا کیا ہوگوا اس نکاح میں دنیا کی سب سے مہنگی شادی گرینس والڈ ریکارڈ بوک میں یہ کہہ کر درچ کیا گیا کہ دنیا میں آج تک اتنی مہنگی شادی کسی نے کیا ہی ہے شادی میں کیا تماشی کیا یہ ان کی سابزادی ہے یہ لباس دیکھ رہے ہیں آپ میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق یہ جو لباس شادی کے دن جو اس نے جوڑا پہنا تھا وہ ہیرے اور قیمتی موتیوں جو اس پر کام تھا جس کی قیمت تین لاکھ ڈالر تھی تین لاکھ ڈالر کا صرف ایک جوڑا پہنا ایک دن اب باقی دن الگ لاکھوں کے سوٹ اس نے استعمال کیے جس کی قیمت ہماری انڈین کرنسی کے حساب سے تقریباً ایک سو اسی کڑوڑوں کے صرف ایک لباس جب دو آزار چودہ میں یہ نکاح ہو رہا تھا توصیب الرحمان کو اس وقت غریب اس کی نیاد نہیں آئے انہوں نے نہیں کہا اب دو بابا جی اپنی بیٹی کو تین لاکھ ڈالر کا سوٹ بنا رہے ہو سومالیا کے غریب نیاد نہیں آ رہے ہیں تم کو پاکستان کے غربہ یاد نہیں آ رہے وہاں پیسہ بھیج دو ان کی مدد ہو جائیں گی تب انہیں بولے کیوں بولیں گے آقا جوتے مار کے سعودیہ سے بھی نکال لیں گا زکاة خیرات بھی بن ہو جائیں گی آگے تماشا دیکھئے ایک سونے کا باتروم بلا کر دیا کیا نے اپنے بیٹی کو نہیں کہا اس میں کائے کہا سونا ہگری تھی کیا وہ اتنی یاشی کسی نے کیا ہے آشتہ یہ دیکھئے اور اس کا نام رکھا گیا میڈیا نے اس کا نام دیا اس میں نام اس کے کدہ ہوا ہے گولڈن ٹائلیٹ میں نہیں کہہ رہا انہوں نے نام دیا ہے بھائی گولڈن ٹائلیٹ جس کے اندر یہاں تک کہ وہ ہگنی کی جو سیڈ بنی ہوئی تھی کیا بولتے ہیں اس کو بھائی آپ کو انگلیج میں ویشٹن وہ ہوتا ہے جو ہائے ہے بھائی ریالیٹی وہ بھی ہکتی ہے کھاکی ہکتی ہے بدبوداری ہکتی ہے چاہے سونے پہ ہگے یا چاندی پہ ہگے بدبوہ تو بدبوہ ہی آئیں گی تھی ہے تب یہ زبانے نہیں کھلتی لیکن جیسی آقا کے نام پر تم تھوڑا سا بھی خرچ کرو یہ اسراف خضول خرچی غریب مسکین بیوائیں یتین سب یاد آنے لگتے ہیں گولڈن باتروم بنایا سونے کے لوٹے سونے کے نل سونے کی ہگنے کی سیٹ دو سو کروڑ ڈالر اس پہ خرچ ہوئے کتنے دو سو کروڑ ڈالر ساٹھ روپے ڈالر چل رہا ہے بھی ساٹھ سے ملٹی پلایا کر دینا جا کے دیکھ لینا کتنے ڈالر آتے کتنے روپے آتے ہیں انڈین کرنسی گئے دو سو کروڑ ڈالر کا باتروم سونے کا بنا تو سامزادی کیا گلاب ہگری تھی کیا کہا ہی کیلئے جب تم کو یتیم یاد نہیں آ رہے اور اپنے داماد کو اس نے کم سے کم بیس پچیس کارے دی اور وہ کارے بھی کی تنی مہنگی مہنگی اس پر سونے کی نکاشی ہے لے کے گولڈن باتروم اس کا منت گیٹ ہے جو پورا میڈیا نے اس کو شائع کیا اصل میں میں نیوز اس لیے نہیں دکھا رہا نیوز کا ہے میں نے اس کی آواز ختم کر دی لیڈیس کی آواز اس کے بائی راؤنڈ میں جو کومیٹری کر رہی ہے نا وہ لیڈی اس لیے میں نے بن کر دیا اس کا ساونڈ یہ کارے ہیں صاحب ایسی بیس پچیس کارے اور ہنی مون کیلئے جب صاحب زادی گئی تو پاکہ ہے تھا ایک پرائیوٹ پلین اس نے تحفے میں پیش کیا جہاز جس کا انٹیریئر اس کے اندر کا جو پوری سجاوٹ اندر کی دکھری یہ بھی سب سونے کے کام کی ہے دنیا کی سب سے مہنگی شادی مگر کسی وہابی کے موں سے ایک بار بھی نہیں نکلا میں چیلنج کرتا ہوں مولوی توسیب اور امان اگر مرد کا بچہ ہے تو جیسے تو وہ بابا جی کے ستر فٹ کیک کا کی مخالفت کر رہا ہے نا اپنے بابا جی کی بھی تو مخالفت کر کے دکھا لیکن اپنے بابا جی کی نہیں کریں گے پاپی پیٹ کا سوال ہے نج تیرے ریال کی خیرات ہے سارا تو تیری خیرات